دوستوں بگ بوس تیرے کے گھر میں کل کے اپیسوڈ میں گھر کے اندر کیپٹن نہ ہونے کی وجہ سے ہی لڑائی ہوئی جہاں ماہرہ اور رشمی تھوڑی تھوڑی دیر بعد لڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی وہی دوستوں آج کے آنے والے اپیسوڈ میں ہونے والا ہے کیپٹنسی ٹاسک دوستوں بگ بوس تیرے کے گارڈن ایریا میں مگڑی کا جالہ بنایا گیا ہے وہی سے بگ بوس کے سارے صدستوں کو اس کے اندر سے انڈے نکال کر اپنی اپنی بالٹیوں میں جمع کرنے ہوں گے اب دوستوں اسی کے ساتھ جس صدستے کے پاس سب سے زیادہ انڈے ہوں گے وہی کیپٹنسی کا دعویدار بنے گا اب آپ کو بتا دیں کہ اس ٹاسک کے سنچالک وشال عدیتیا سنگھ ہے اب دوستوں اس ٹاسک کے جہاں سارے صدستے اپنے اپنے لئے کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وہی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آج کے آنے والے اپنے میں صدارد اور شناز کے بیچ کافی زیادہ بڑی نوک جھک ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور اس ٹاسک کے دوران شناز اور صدارد کافی زیادہ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ جب شناز گل آسم ریاس رشمی دیسائی اور وشال عدیتیا کے سنگھ کے ساتھ اس ٹاسک کو کھیلیں گی تو صدارد کو یہ بات کافی زیادہ بری لگی گی اور اس بات سے صدارد کو کافی زیادہ مسئلہ بھی ہوگا جہاں صدارد شناز پر باتیں مارتے ہوئے بھی نظر آئیں گے وہی دوستوں شناز صدارد کو یہ تک کہہ دیں گی کہ میں نے تو بولا تھا کہ میں ان لوگوں کے لیے ہی کھیلوں گی اب دوستوں اسی وقت ٹاسک کے لیے بزر بھی بچ جاتا ہے جہاں سارے ہی صدستےوں کے بھی چھینہ جپٹی بھی ہوگی جہاں رشمی اور شفالی ایک دوسرے سے بری طرح چھینہ جپٹی کریں گے وہی وشال عدتیا سنگھ اور پارس کے بیچ بھی ایسا ہی ہوگا وہی دوستوں اس ٹاسک میں کافی زیادہ اگریشن نظر آئے گا اب دوستوں یہاں آسیم اور رشمی کا گروپ وشال عدتیا سنگھ کو اگلا کیپٹن بنانے کے لیے کھیلیں گے وہی اس ٹاسک میں بہت زیادہ چٹنگ ہونے والی ہے جہاں سنچالک وشال عدتیا سنگھ سے بگ بوس پہلے راؤنڈز کے ریزلٹس کا پوچھیں گے تو وشال یہاں پر جھوٹ بولتے ہوئے کہیں گے کہ شفالی جریوالا کے پاس ایک ہی انڈہ ہے اور وہ اس راؤنڈ سے باہر ہوتی ہیں اب دوستوں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ شفالی جریوالا یہاں پر خافی زیادہ ویروت کرتی ہوئی نظر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں نے دو انڈے جمع کیے تھے جس کے بعد دوستوں اب وشال کے اس ویبار اور چٹنگ پر پار اصور سے دارد بھی کافی زیادہ گصہ ہوں گے وہیں دوستوں شناس یہاں پر وشال کو سپورٹ کرتے ہوئی نظر آئیں گی اب دوستوں اس کے بعد بگ بوس گھر کے سارے سدستیوں کو لیوینگ اریہ میں بلائیں گے اور کہیں گے کہ آج کے بعد گھر کے سدستیوں کے لیے کوئی بھی ایمیونیٹی کا ٹاسک نہیں ہوگا اور یہاں بگ بوس وشال پر بھی گصہ ہوتے ہوئے کہیں گے کہ وشال نے کافی زیادہ گلت فیصلے لیے اب دوستوں بگ بوس تو وشال کو چٹنگ کرتے ہوئے دیکھ ہی رہے تھے جس کے بعد بگ بوس کی طرف سے یہ کافی زیادہ برا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کیا آپ لوگ بگ بوس کے اس فیصلے کو صحیح مانتے ہو یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتاؤ اور ساتھ ہی اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو تو ہمیں سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دو کیونکہ یہ ملتی ہے آپ کو بگ بوس تیرا سے ریلیٹیڈ مزے داری کے ساتھ کبر ہے ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں گوڈبائی دوستوں